اسلام علیکم جی میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بی بی صاحبہ انہوں نے کیا بات کی میڈیا کے ساتھ آپ نے تفصیل ساری دیکھ لی ہوگی لیکن جو وہاں پر ہوا جو جس طرح سے خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کی گئے زمان پارک سے بلکہ گرفتار نہیں اگواہ کہیں گے اور جس طرح سے وہاں پر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ بھی تفصیل اور اٹک جیل اور اڈیالا جیل کے اندر کیا سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ یہ خاص طور پر میں نے آپ کو بتانا ہے اور آپ کو بتانے سے ضروری ہے کہ آپ کو تمام انفارمیشن مزید جو ہے وہ ملے کافی چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہیں کچھ چیزیں نہیں اس کے اندر آپ کو جو کل پتا چلی میڈیا کے ذریعے وہ مزید آپ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو اٹ کروں گا میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے یا مجھے یہ شکایت ہے یا کبھی انہوں نے کہا کہ میں تنگ پڑ گیا ہوں مجھے نکالو مجھے لندن بھیجو میرا پلیٹ لیٹس کم ہے مجھے یہ بیماری ہے مجھے وہ بیماری نو لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے جس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا جیسے بار بار اسرار کرنے کے اوپر مینجر سیارٹر کے اندر ان کے ساتھ اسرار کی کہ نہیں بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا بتائیں تو پھر انہوں نے مجھے میری حد تک بتائیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کلیم کر رہا ہوں یا میں نے سوپی ڈینڈر کو یا میرے لیٹر لکھو یا میرے لیے درخواست دو مجھے پروٹوکول دو نہیں اسی طرح سے بی بی صاحب نے ان کو اسرار کی اٹک کے اندر کہ آپ بتائیں آپ کے آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی نید نہیں پوری رہے تو وہ نہیں بتا رہے تھے تو پھر جب وہ سارا انہوں نے بار بار انسسک کیا تو پھر انہوں نے جا کر بتایا اچھا زمان پار کے اندر خان صاحب نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جس طرح وہ یہاں سے حکم ہوا آرڈر وٹس ایپ کے ذریعے جس طرح سے گیا اور وٹس ایپ کے اوپر ہی وہ گرفتاری پہلے سے پلان بنائے ہو تھا فورس پہلی پہنچی تھی اور وہاں پر جیسے وہ گئے انہوں نے جا کر شیچہ توڑا خان صاحب نے کہا کہ میں بس چینج کر کے آتا ہوں میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں اور وہاں پر ملازمین کو مار رہے ہیں وہاں پر جتنے ان کے پی ایس ہیں ان کے سیکیورٹی والے لوگ ہیں جو ان کا سارا وہ کارڈینیشن کرتے ہیں ان کو مار رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر مارنا شروع کر دیا پھر جو شیچہ لگا ہوئے بلپرو اس کو توڑا اس کو توڑتے ہوئے خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے پکڑا اوپر کپڑا ڈال آجائے سے کوئی بڑا دہشتگرد بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح دھکے دیتے ہوئے ان کے ساتھ جو تشدد والی بات کی گئی تھی وہ بیسیکلی اس دن کی بات کی گئی تھی جو کل منصوب کیا گیا کہ نہیں کوئی ریسنٹ تازہ تشدد ہو گئے وہاں پر ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن جو کپڑا ڈالا گیا یا دھکے مارے گیا وہ سارا معاملہ یا تشدد کی بات ہے وہ یہاں پر کی جا رہی تھی کہ ان کو اس طرح سے وہاں سے لے کر گئے ایک بے پردہ خاتون ہے اور گھر میں آپ گھوس رہے ہیں کسی کے تو پہلی بات تو یہ کہ بغیر جب بھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو بغیر ورنٹ کے نہیں جاتے اور فوراں یہ سارا ایکزیکیوشن بھی کر رہی گئے ورنٹ بھی کی گئے سارا معاملہ یہاں سے کہوں وٹس ایپ کے اوپر سارا وہ ایک کال ہی تھی وٹس ایپ کیا وہ ایک کال کرنی تھی کہ جناب آپ جا کر یہ دھاو بول دے تو ایک صاحب کا وزیراعظم کے گھر آپ اس طرح سے جا رہے ہیں آپ اس طرح سے اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اس کا قصور کیا اس نے کہا کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے اس نے کہا کہ ہمارا ملک قانون کے مطابق چلے اس کی یہ گلتی تھی اس گلتی کے اوپر آپ نے اتنا آنا کا مسئلہ بنا لیا کہ آپ نے کہا کہ اسے گھرسیٹ کر لے کر آنا ہے اور اسی طرح نو میں ہی کو کیا گیا جس طرح سے گھرسیٹ کر لے گیا وہ سارا آپ کے سامنے ہیں لیکن یہاں پر میں بات بی بی صاحب اکی کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے بتایا وہاں پر کہ کس طرح جو ہے وہاں پر آئے اور کس طرح سے وہ لے کر گئے کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تشدد کیا گیا اور موں پر کپڑا ڈال کر لے گیا جیسے بڑا دشدگر پھر اٹک جیل میں ملاقات کیونکہ میں باہر ویڈیو بھی بنا رہا تھا رابطہ بھی کر رہا تھا سوپی ڈیرنٹ جیل کو ہوم ڈیپارٹمنٹ کے جو ایڈیشنل ہوم سیکٹری ہیں ان کو اور تمام لوگوں کو میں آئی جیل کھانا چاہت کو کیونکہ میں اس سے پہلے جو بائیس مئی جو لانگ مارچ تھا اس کے اندر جو لوگ ہمارے گرطار کی گئے تھے تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہو گیا تھا تو اس وقت سے میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا ان کو میں مسلسل لوگ ریلیز ہونے کرنے تھے تو وہ ایم پیو کے آرڈر کے تحت انہوں نے اٹھائے ہوئے تھا لوگوں کو تو وہ میں اس ٹائم کے ساتھ میرا ان کے ساتھ ہوم ڈیپارٹمنٹ والوں کے ساتھ خاص طور پر میں رابطہ کرتا رہا میرے پاس نمبر تھا اس کا پرسنل لیکن سوپی ڈیرنٹ جیل کا یوں ہی مجھے پتا چلا کہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں تو میں نے پہلے ہی اس کا نمبر لے کر ان سے رابطہ شروع کیا انہوں نے مجھے ملایا اس صورت میں ملایا کہ آپ وکال انامہ کروا لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ درمیان میں جس طرح سے ہرڈلز آ رہی تھے ہم بار بار ویڈیوز بنا رہے تھے کہ ہمیں ملنے نہیں یہ جا رہا تو وہ پریشے ڈیویلپ ہوا اور انہوں نے مجھے کہا بلکہ میں بارہ پوچھ رہا تھا کہ خان صاحب بتائیں اسی حوالے سے بی بی صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کرو مجھے یہ سولت دو مجھے یہ پروٹوکول دو مجھے اسی لگا کے دو بلکہ ان کی آنکھیں وہ فیل ہو رہا تھا کہ ان کا نیند پوری نہیں ہو تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں تو وہ نہیں بتا رہے تھے بار بار انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا تو جب ان کے پوچھنے کے اوپر انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا کہ یہ یہ ساری صورتحال ہے وہاں پر یہ صورتحال کیوں بی بی صاحب نے جو بات بتائی انہوں نے کہا کہ جو میں نے پہلے آپ کو اٹک جل جب میں نکلا تھا تو میں نے فوراں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر مکھیاں بہت زیادہ وہ دن میں ہوتی ہیں اور وہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ میٹھا کوئی پھینکا ہوتا ہے یا کوئی ایسی مٹیرل پھینکا ہوتا اور اسی طرح سے جو کیڑے میں کوڑے ہیں رات کو وہ گرتے رہتے ہیں اور جو ان کا جگہ ہیں اس کے سامنے وہ شلٹر نہیں ہے وہ شیڈ نہیں ہے کوئی برامتہ نہیں ہے جب پارش ہوئی فوراں نہیں آیا پانی اور جو ان کا جو بستر وغیرہ تھا وہ بھی ہم نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا کیونکہ پہلے والے دنوں میں تو بلکل بستر وغیرہ دیئی نہیں کیا بغیر چادر کے فرش کے اوپر وہ خاص طور پر بتایا کہ فرش کے اوپر کان صاحب سوتے رہتی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی چادر دی پھر پندرہ دن کے بعد ہمارے بار بار وہ کہنے کے اوپر ہم نے باہر بات کی کہ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے وہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں وہاں پر جو کھانا جو ہے وہ گندہ ترین دیا جا رہا ہے اور واشروم کے اوپر چھوٹا شہب واشروم میں یہ بات میں نے آکر بتائی تھی تو اس سارے پریشر کے بعد انہوں نے بار بار کہنے کے بعد پندرہ دنوں کے بعد ایک وہ جو صوفہ نمائک ہوتا ہے بیٹ وہ چار پائی وہ انہوں نے دی جس پر بندہ سیدھے سے ٹھیک سے سو نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ انہوں کے منٹلی ٹورچر کیا جائے لیکن وہ ڈٹے رہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اسی لگا کہ وہاں پر پنکھا جو ہے وہ خالی تھا کیونکہ گرمیوں کے مہینی کے اندر ان کی آگوست کے اندر گرفتاری ہوئی تھی پانچ اگست کو تو اس طرح کی صورتحال تھی لیکن خان صاحب بڑھے رہے خان صاحب نے بلکل نہیں کہا کہ مجھے یہ کرو لیکن ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا رہا اور پھر وہاں سے جب ہم بار بار کلم کر رہے تھے جج گئے آٹھ سل دے دی ہیں کہاں پر سل ہیں انہوں نے سل کے اندر کیا انہوں نے وہ کرائے پر دینے تھے مطلب جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بکواس کر رہے تھے تو خان صاحب کو ایک ڈیتھ سل کے اندر رکھا گیا اور سٹیل وہ چھوٹا سا گم رہا ہے جس کی تصویر بڑی بنا کر اور دیکھیں نا کہ وہ ٹاول ان کپڑوں کے اوپر ہی ٹاول اٹکایا ہویا ہے ان کو جو ہے وہ اتنی تنگ جگہ ہیں کہ وہاں پر جو ہے واق کرنے کی کیا دور کی بات ہے وہاں پر وہ بڑا مشکل سے جو ہے وہ ایک بندہ رہ سکتا ہے بہت چھوٹا سا سل ہے آٹھ بائی دس کرو وہی سائز جو ہے آپ کا سامنے بھی آیا تو خان صاحب کو وہاں پر رکھا ہو گئے وہاں پر کوئی ایزی نہیں ہے نواز شریف تھا اس کو ایزی تھے اس کو پروٹوکول تھے اس کو دن میں بار جتنے دفعہ ملنا چاہتا تھا جتنے لوگ ملنا چاہتے ہوتے تھے اس کو لوگ ملتے تھے اس کو اوپر کوئی پابندی نہیں تھی اس کو کھان، خان صاحب کوئی ایزی نہیں ہے خالی پانکھا دیا ہوئے وہ بھی بجلی بند کر دی جاتی ہے جن پوچھ کر پانکھا بند کر دی جاتے ہیں بلکہ اب تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بجلی پنکھا بند کرتے ہیں تو وہ پڑھتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس نہیں ہوتا مجھے عادت ہوگی ہے لیکن انہیں تو عادت ہوگی ہے لیکن ہمیں تکلیف ہر وقت رہتی ہے پوری قوم کو تکلیف ہر وقت رہتی ہے اور اس طرح سے ایک سابق وزیراعظم کے ساتھ آپ ٹریٹ کریں جو جیل مینیول کہتا ہے جیل مینیول کے مطابق ان کا حق ہے جو وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے جیل مینیول کے مطابق ان کا رائٹ ہے وہ بھی نہیں انہیں دیا جا رہا اور یہ رائٹ جو ہے فان سنتالیس کی حکومت کو خود دینا جائے اور عدالتیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں اور ہم نے اس وقت درکاز دی تھی کہ ہمیں ان سے کوئی یقین نہیں کہ ہم نے درکاز دی تھی خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا تھا تو وہ درکاز بھی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی تو بی بی صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں میں ہم نے درکاز دائر کروایا تھی کہ ان کے جو ہے وہ ہیلتھ کے ہمیں کی جان کے حوالے سے ہمیں تو اس کی پروٹیکشن کیا جائے تو آج تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیئے گیا آج تک اس کے اوپر کوئی سمات جو ہے وہ ایک آدف ہوئی لیکن اس کے اوپر کوئی صدباب نہیں کیونہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا گیا آج تک کیوں حدالتیں اس کے اوپر خاموش ہیں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب بارے کے کھڑے انہوں نے کہا کہ یہ سمجھے کہ میں کوئی پیچھے آٹ جاؤں گی تو بی بی سیوہ نے کہا کہ میں کسی صورت جو ہے بالکل ساتھ کھڑی ہوں کیونکہ وہ حق پہ کڑے اور ہم حق کے لیے جنگ لڑے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو سارے ڈالے گئے تھے کرپشن کی وجہ سے لوٹ مار کی وجہ سے اور ہمیں اس وجہ سے ڈالا گیا کیونکہ ہم اس قوم کے ساتھ کریں اس عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور خان صاحب عوام کے لیے قربانی دے رہی ہیں ان کو کوئی اپنے کیسز نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے لیکن خان صاحب آج جیل میں ہیں تو خان صاحب آج جیل میں ہیں تو صرف اور صرف اس عوام کی خاطر ہیں اس ملک کی خاطر ہیں اس قوم کی خاطر اور وجہت نہیں ہے کہ ہمارا ملک ازاد اور وہ قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو خان صاحب نے اس کی اوپر بڑا بی بی سیوہ نے اس کی اوپر بڑی تفصیل سے بات کی اور انہوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا نیب احکام کی طرح سے وہ کل میں نے تفصیل دی کہ نیب والی ایک خاتون نے آ کر انہیں تھکا دیا اور صرف کیا واقصہ تھا تظریر اور بی بی صاحبہ کو اڈیالا جیل سے باہر نہیں لیا گیا اڈیالا جیل کے اندر ہی انہیں گرفتاری ڈالے گی اور اس میں ہائی کورٹ کے مختلف فیصلیں موجود ہیں کہ جب بندہ ایک مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے تمام مقدموں میں گرفتاری اس کی تصور کی جاتی ہے لیکن یہاں پر توشہ خانہ دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا حالانکہ اس میں پہلے چودہ سال بی بی صاحبہ کبیر خان صاحب کو سزا دی گئی اور توشہ خانہ میں ہی خان صاحب کو جہا جمعائیوں دلاور نے تین سال یعنی کہ ٹوٹل سترہ سال خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے توشہ خانہ کے اس کے اندر اور بی بی صاحبہ کو چودہ سالہ ہوئی اور اب آپ دیکھ لیں کہ جب وہ سزا انہوں نے دیکھا کہ وہ سزا جو ہے مطلع ہوئی تو اب اس کے اندر دوبارہ ایک نئے یعنی کہ آپ پھر ایک نئے چند دنوں کے بعد پھر ایک نئے سٹارٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ٹیکٹس کر رہے ہیں یہ انکسلی جو ہے وہ چہرہ ہے تو انشاءاللہ وہ تو میں نے ہم بتایا کہ نیپ جنہوں نے یہ دھکا دیا ان کے خلاف ہم کاروائی کا بلکل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ نے دیگر چیزیں بھی دیکھیں کہ ہم ریفرنس بھی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں ان کے اوپر ریفرنس بھی کریں گے جو قاضی فائز جیسے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری مشاورت جاری ہے کہ ریفرنس یا اس کے ریکیوزر جو بھی اس کے اوپر ڈسین آگا عامر فاروق جس طرح انہوں نے نانسافیوں کی چیف الیکشنر کمیشنر ان کے حوالے سے بھی اور باقی جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں کہ خان صاحب بی بی صاحب کے حوصلے بلند ہیں ان کے وہی حمد کبھی نہیں ٹوٹ جائے یہ جو مرضی ہے کر لیں لیکن کسی صورت جائے وہ ایبسولٹلی نوٹ والے معاملے سے ایک لمحے کے لئے بھی پیچھے نہیں آٹیں گے مزید میں آپ کو ایک آدھ اور ویڈیو بناتا ہوں جس میں میں نے کل بھی تفصیل سے بات کی تھی آج بھی دو ویڈیوز دو یہ ہو چکی ہیں اور تیسری بھی میں آپ کو کیس کے حوالے سے آپ کو اگائی دیتا ہوں